بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈن بولش ڈیورجنس کیا ہوتی اس کے بارے میں آپ کو چھوٹے سی میں پہلے انٹروڈکشن دے لوں ہیڈن بولش ڈیورجنس کس چیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ریلیٹیو سٹرینٹھ انڈیکس انڈیکیٹر ہے آپ نے نام سنا ہوگا یوز بھی کرتے ہوں گے تو یہ ہے ہیڈن بولش ڈیورجنس جس پہ شو ہوتی ہے یہ انڈیکیٹر ہے یہ کیسے شو ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو تین چھوٹے چھوٹے سمپل سے پیٹرنز ہیں یہ دیکھیں مارکیٹ جب موو کر رہی ہو یہ جو لائن بن رہی ہے پرپل لائن اس کو آپ نے ایک تو غور سے دیکھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرا کیا ہے جی جو مارکیٹ موو کر رہی ہے یہ مارکیٹ موو کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹرن کیا بن رہا ہے اب یہ مارکیٹ موو کر رہی ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سمپل ہم نے ٹرینڈ لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے یہ نیچے والے دو بوٹمز جو بنتے ہیں یا اوپر سے ٹاپس جو بنتے ہیں ان کے بارے میں نیچے والے پہلے بوٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جب بنیں تب کیا ہم انٹری لینی چاہیے یا ایکزٹ کرنا چاہیے سمپل ادھر سے ایسے ڈرا کرنا یہ دیکھیں یہ ایک بوٹم اور دوسرے بوٹم سے مارکیٹ اوپر ہے یہ لوور لو ہے یہ ہائر لو ہے یہ بنا ادھر دیکھیں ادھر بھی ایسی بن رہے یہ لوور لو یہ ہائر لو یہ کوئی ادھر پیٹرن نہیں بن رہا لیکن جب ایسے ہو کہ یہ والی جو چیز ہے یہ تو نارمل ہے اس میں کوئی ہیڈن بولش ڈیورجنس نہیں نظر آ رہا اب جب اس طرح سے مارکیٹ ہو اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے اب کیا کرنا آپ نے دیکھنا ہے جی سمپل ٹرینڈ لائن ڈرا کرنی یہ نیچے والا ایک بوٹم بنا ہوا ہے ایک یہ بوٹم بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بنا ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا بنا یہ کیا بن رہا ہے جی اوپر سے یہ جو آر ایسی ہے یہ ادھر دکھا رہا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یہ لوور لو یہ ہائر لو بنا ہے یہ ایک لوور لو یہ ایک ہائر لو یہ ایک لوور لو بنے مطلب ٹرینڈ کیسے چل رہا ہے مارکیٹ ایسے موب کر رہی ہے آر ایسی ایسے موب کر رہا ہے یہ ہے ہیڈن بولش ڈیورجنس اس کے بعد مارکیٹ اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے آپ انٹری لے سکتے ہیں اس لیے بولتے ہیں ہیڈن مطلب چھپی ہوئی ڈیورجنس تو یہ دیکھیں ادھر مارکیٹ آہ آر ایسی میں شو کر رہا ہے کہ اوپر جا رہی ہے لیکن ادھر دیکھتے ہیں مارکیٹ کینڈلز میں تو نیچے جا رہی ہے اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ کیسے اوپر گئی یہ لائیو چارٹ پہ بھی میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد اگر یہ مارکیٹ کی جو ہے ایسے بنے اور آر ایس ای کی نیچے بنے پھر بھی وہی ہیڈن بولش ڈیورجنس یہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہو لیکن آر ایس ای جو ہے وہ لوور لو بنا رہا ہو کس طرح سے یہ بھی ابھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مارکیٹ اس طرح سے نیچے جا رہی ہے یہ سارا ایک سیکنٹ یہ کیا ہو رہا ہے جی مارکیٹ جا رہی ہے نیچے آر ایس ای کے حوالے سے یہ چیک کریں یہ ادھر سے دیکھیں تو مارکیٹ جا رہی ہے نیچے یہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ہلکا سا نیچے ہی جا رہی ہے نا مارکیٹ اب اس کے بارے میں کیا ہے جی لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے یار آر ایس ای شو کر رہا ہے نیچے جا رہی ہے لیکن مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اس کے بعد یہ بھی ہیڈن بولیش ڈائیورجنس ہے تو یہ ہم بوٹم کو دیکھ کر چلیں تو یہ والے دو جب اپوسٹ ڈریکشن شو کر رہا ہو تو آپ نے سمجھ جانا یہ ہیڈن بولیش ڈائیورجنس ہے اور آپ انٹری لے سکتے ہیں یہ ایک چیز ہوگی دوسرا ہیڈن بولیش ڈائیورجنس کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگیا ابھی میں لائیو چارٹ پہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہ فائنڈ کرتے ہیں یہ ہم نیچے گئے جی یہ چیک کریں جی یہ اب ایک بوٹم ہے یہ ایک بوٹم سے دوسرے بوٹم کی طرف مارکیٹ مارکیٹ جا رہی تھی نیچے یہ دیکھیں مارکیٹ اس بوٹم سے لے کر اس بوٹم تک مارکیٹ نیچے گئی لیکن آرہی سے ہی کیا شو کر رہا ہے آرہی سے ہی کیا شو کر رہا ہے جی یہ دیکھیں سیم اسی کی سیدھ میں آپ نے دیکھنا یہ دیکھیں ادھر کیا کر رہا ہے ادھر اوپر جا رہی ہے ادھر نیچے جا رہی ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ مارکیٹ نیچے آ رہی دوسرا آپ نے یہ کنفرمیشن کر لی یہ جو سپورٹ بن رہی ہے یہ جو ٹرینڈ لائن میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہے اس پہ بھی ایک سپورٹ بن رہی ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو گیا کہ مارکٹ اوپر جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکل انیلسز میں کی بری خبر آ جاتی ہے مارکٹ نیچے کوئی ٹیکنیکل انیلسز کام نہیں آتا لیکن آپ نے کیا کرنا تھا ادھر انٹری لے سکتے ہیں سٹاپ لاز کے ساتھ دیکھیں مارکٹ یہ ٹائم فریم چھوٹا یوز کر رہا ہوں میں دیکھیں ساڑھے چار پرسنٹ آپ کو پروفٹ ہوا پندرہ منٹ کا ٹائم فریم ہے آپ کو صرف ایگزیمپل ہی دینی نا اب بڑے ٹائم فریم پہ آئے گا تو آپ کو پروفٹ بھی بڑا ہوگا یہ چیز سمجھ آگی یہ کہتے ہیں اس کو ہیڈن بولیش ڈائیورجنس یہ آپ پیچھے بھی جا کر دیکھ لیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار یہ ایسے ہو یہ دیکھیں اب یہ میں نے کوئی نشان بغیرہ نہیں لگایا ابھی ابھی کی تازہ تازہ مارکٹ ہے یہ دیکھ ادھر دیکھیں مارکٹ جاری جی نیچے ادھر بھی سوری نیچے ہی جاری ہے یہ کوئی ہیڈن بولیش ڈائیورجنس نہیں بن رہا لیکن مارکٹ اوپر گئی ہے ہم اور پیچھے چلتے ہیں یہ بھی نیچے یہ بھی نیچے چلیں جی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھتے ہیں جی یہ بھی نیچے میں نے آپ کو لائیو رکھانا ہے کس طرح سے ہیڈن بولیش ڈائیورجنس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں یہ نیچے جا رہی ہے یہ اوپر جا رہی ہے ادھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چھوٹے ٹائم فریم پہ میں بتا رہا ہوں یہ نیچے جا رہی ہے یہ سکیلپنگ آپ ادھر کر سکتے ہیں اور ایسے یوز کر کے جو میں نے ٹیکنیکس بتائی ہوں یہ پچھلی ویڈیوز میں اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ چیک کریں یہاں سے پکڑا اوہو یہ دیکھیں یار ادھر سے مارکٹ لو جا رہی ہے اور ادھر سے مارکٹ سٹیبل ہے مطلب اوپوزٹ کام ادھر سے لو ادھر سے سیدھ سیدھ میں ادھر بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اگزیکٹ نہیں بن رہا اس کو بھی آپ اگنور کریں لیکن ایک اگزیمپل تو میں نے آپ کو دے دیا ہے ٹھیک ہے دوسری اگزیمپل یہ چیک کریں ادھر مارکٹ نیچے ادھر اوپر یہ ایک بن رہا ہے جی ہیڈن بولش ڈیورجنس یہاں سے دیکھیں ادھر سے اوپر جا رہا ہے اور ادھر سے جا رہا نیچے ہیڈن بولش ڈیورجنس بنا اس کے بعد مارکٹ اوپر گئی یہ پھر کہہ رہا ہوں چھوٹے ٹائم فریم پہ یہ اچھا خاصا پروفٹ بنتا ہے سکیلپیں کے لیے پھرچے چار پرسنٹ آپ کو پروفٹ ہوا چھوٹی سی آپ نے دیکھی ہیڈن بولش ڈیورجنس آپ کی بنتی ہے تو آپ کو پروفٹ ہو گیا اس کے بعد کہاں جی بنتا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فالو نہیں کرتا یہ دیکھیں نا ادھر بن رہا ہے ہیڈن بولش ڈیورجنس نہیں بن رہا سوری نہیں بن رہا تو یہ اگزیمپلز ہوگی ایک ہیڈن بولش ڈیورجنس کی یہاں پہ مارکٹ اپ جاتی ہے اب لو کب جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لو کب جاتی ہے جی آپ میں آپ نے جو اوپر والے باٹم سوتے ہیں اوپر والے ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کب بن رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں جے ایک باٹم سے دوسرا باٹم تک مارکٹ نیچھے جا رہی ہے یہ دیکھیں نا ایک باٹم سے دوسرا باٹم تک مارکٹ نیچھے جا رہی اب آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے اوپر سے مارکٹ کیسے جا رہی کینڈلز میں ٹھیک ہے یہ چیک کریں گے یہ مثال ہیارا آپ کو دینی میں نے ٹھیک ہے سوری اس کو ریموو کرتا ہوں یہ ایک بن رہی ہے جی ہیڈن بولیش ڈیورچنس یہ چیک کر لیں بس ایک اگزیمپل دینی آپ کو لائیو مارکٹ پہ کوئی اگزیمپل ملی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گے لیکن ایک کونسیپٹی دینا ہے نا آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے موو کرتی ہے مارکٹ ہیڈن بولیش ڈیورجنس کیسے آپ فائنڈ کرتے ہیں ایک کونسیپٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں جی ادھر سے مارکٹ نیچے شو کر رہی ہے لیکن ادھر سے مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو یہ بھی ایک ہیڈن بولیش ڈیورجنس ہے بیریش ہے سوری ہیڈن بیریش ڈیورجنس جب مارکٹ ادھر سے اپوزیٹ ہوگی پہلے ہم نیچے سے دیکھتے تھے نیچے سے اپوزیٹ ہوتا تھا مارکٹ کے بوٹمز تو مارکٹ اوپر جاتی تھی لیکن ٹاپس اگر اپوزیٹ ہوں تو مارکٹ نیچے جاتی ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے نیچے جا رہی ادھر سے اوپر جا رہی اس کے بعد مارکٹ ڈاؤن گئی یہ کونسیپٹ سمجھ آ گیا اگر ادھر سے اوپر جا رہی ہے اور ادھر سے نیچے جا رہی ہے مارکٹ ٹاپس کے حوالے سے پھر بھی مارکٹ نیچے جائے گی یہ ہیڈن بولش ڈیورجنس اور ہیڈن بیرش ڈیورجنس کہلاتی ہے اور ان کو اب یوز کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں کرپٹو ٹریڈنگ میں یہ چیز سمجھ آگیا آپ لوگوں کو اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں مارکٹ یہ سگنل تھوڑا سا مشکل ملے گا شاید یہ چیک کریں یہ مارکٹ ادھر سے تو نیچے آ رہی ہے آ رہے سائی سے ٹھیک ہے نیچے آ رہی ہے لیکن ادھر کیا شو کر رہا ہے مارکٹ ٹاپ سے اوپر جا رہی ہے اس کے بعد چیک کر لیں کتنا لوگ یہ مارکٹ یہ چیز سمجھ آگیا آپ لوگوں کو تو یہ تھی ہیڈن بولش ڈیورجنس اور ہیڈن بیریش ڈیورجنس تو اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو کینڈلی پلیس سبسکرائب کر دیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی